اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ رمید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ خیر یہ سونگے ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو این ایدر بلوگ میں ہوں فائز اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں فائز اس بلوگ تو جی صبح کا ناشتہ ہو رہے یہ اور یہ صبح کا ناشتہ یعنی کہ آج صبح کا ناشتہ نہیں ہو رہا یہ تین دن کا بلوگ میں ایک ساتھ شوٹ کر رہی ہوں تو اس لیے مطلب یہ پرسو صبح کا ناشتہ ہو رہا ہے تو اس دن سے میں نے بلوگ شوٹ کرنا سٹارٹ کے Anything kişi پراتھے مغوایا تھے چائے موسین نے بنائی تھی اور مرات کو مما نے نے بنائی تھی تا یہ واWas rooting фلاو اور اس سنت رکھا س Sau bit میں نے یہ ہو گھر بنایا تھا ناشتہ پراؤی مہوچن invite کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے باہر پراتھے مغوایا تھے اور چائے اسی لیے موسین نے بنائی تھی صبح اور اس لیے اس کے لئے مخواے اس لئے ہر تینDI offended کیا اس کی خائزہ کو بی بخار تھا اور ابھی یہ ہو رہا تھا دوپہر کا ٹائم تو دوپہر کا ٹائم کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا تو ناشتہ بھی ہم نے لیٹ کیا تھا تو پھر لیٹ یہ ٹی ٹائم تھا مطلب کہ شام کا ٹائم ہو رہا تھا اتنا زیادہ مطلب دوپہر بھی نہیں تھی اور اتنی زیادہ شام بھی نہیں تھی اور شام کا ٹائم ہو رہا تھا یعنی کہ چھ ساڑھے چھ ہو رہے تھے تو اس ٹائم شیعان بھول رہا تھا کہ مجھے چپس کھانی ہے باہر کی تو پھر میں باہر سے چپس لینے جا رہا ہوں پہلے سے طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو پھر اس ویسے باہر کی چیزیں بھی کھانا اچھا نہیں ہے تو میں نے بولا ادھر آؤ تو میں تھا میں باہر کی چپس کھلاتی ہوں تو پھر میں نے یہاں پر چپس فرائر کی اور جس طرح سے یہ جو ہوتی ہیں پلیٹ جسے کہتے ہیں تو وہ رکھی ہوئی تھی تو اس میں میں نے چپس ڈالی اور اس پر مسالہ میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا تو وہ کافی زیادہ مسالہ نہیں آٹ گیا تھا اور پھر اس میں میں نے اس پر کیچپ آٹ کر دیا تھا تو بس اب لگ رہی ہے نا بلکل باہر والی چپس میں نے بولا یہ تم کھا لو اور پھر فروٹ ہم نے مگواہ کر رکھا ہوتا لیکن کسی نے بھی نہیں کھایا تھا کیونکہ دل ہی نہیں کھا رہا تو کچھ کھانے کو تو پھر ماما نے بولا آپ کچھ کھائیں گے نہیں تو پھر اس طرح سے وکنس ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے پھر فروٹ جو رکھا ہوا تھا پھر ماما نے بولا اس کی میں چارٹ بنا رہیتی ہوں تو کیونکہ چارٹ ہمارے گھر میں کافی شوق سے کھائی جاتی ہے میری کچھ فرینڈز ہیں تو وہ بولتی ہیں کہ ہم چارٹ نہیں کھاتے اتنی زیادہ شوق سے تو بھئی ہمارے گھر میں تو بہت شوق سے کھائی جاتی ہے فروٹ چارٹ تو اس وجہ سے ویڈاوٹ کریم میں نے فروٹ چارٹ بنوائی تھے ماما سے تو ابھی ہم بنانا ماما کٹنگ کر رہی تھی تو میں نے بولا چلو میں تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ اور کچھ بھی ایکسٹر آئٹم ہم نے اس میں ایڈ نہیں کہا تھا صرف بنانا لیے تھے اور مینگو تھا اور اس کے علاوہ اس میں سیپ تھے اور آڑو اور کشمش انگور تھے تو اتنی ہم نے چار پانچ فروٹ ایڈ کیے تھے اس میں اور اگر آپ لوگوں کو کچھ اور بھی اچھا لگتے ہیں اس میں ایڈ کرنا یعنی کہ جیسے خربوزہ وغیرہ ہوتے تو مجھے نہیں بتا کہ خربوزے کا موسم ہے یا نہیں ہے تو اگر آپ کو بھی اچھا لگتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اس میں اور بھی کاف ساری چیزیں ہوتی ہیں چنے ایڈ کر سکتے ہیں اس میں چنے بھی گوئے نہیں ہوئے تھے تو اس ویسے ہم نے ایڈ نہیں کیے تو اس لیے ہم نے چینی ایڈ کیے تو فروٹس میں بھی کافی مقدار میں شگر ہوتی ہے لیکن بس ٹیسٹ کے حساب سے شگر ایڈ کر دیں اس نے اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے بلیک پیپر اور ایک مکھیوں نے اتنا تنگ کیا ہوا تھا کل بھی میں ویڈیو شوٹ کر رہی تو اس ٹائم بھی اتنا مکھیاں تنگ کر رہی تھیں اور آج کل اتنی مکھیاں آئی ہیں کیونکہ بارش اور یہ زائر سے بات ہے اور پتہ نہیں یہ بارشیں بھی کب ختم ہوں گی اتنے دن سے تو بارشیں ہو رہی ہیں میرے خیال میں ایڈ سے پہلے کی ہو رہی ہیں بلکہ تو اب پتہ نہیں اور کتنے دن چلیں گی تو اس کے ویسے اتنی زیادہ مکھیاں آ رہی ہیں اور بس یہ زیادہ تر بس میٹھا کوئی بھی فروٹ کٹنگ کر لو یا کچھ بھی میٹھا بنا لو تو بس ان کی آمد ہو جاتی ہے تو اب بھی ہم نے اس میں یہ ایٹ کیا ہے بلک پیپر اور اس کے علاوہ اس میں ہم نے سیب ایٹ کر رہے ہیں اس میں اور کچھ بھی ایکسٹرہ نہیں ایٹ کیا میرے خیال میں تو کچھ بھی نہیں ہم نے ایٹ کیا اور جتنے بھی فروٹ کٹنگ کیے تھے ماما نے تو ایک ہی سیکنس میں اتنے چھوٹ چھوٹے پیسی سے ایک ہی سائز نے آپ کو کٹنگ کرنے تو پھر وہ زیادہ مطلب کھانے میں بھی اچھے لگ اور دیکھنے میں بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور باقی یہ ہم نے جو انگور لیے تھے ہاں پر گریپس اور ان کو بھی ماما نے درمیان سے کٹنگ کیا اور باقی اگر آپ نے نہیں کٹ کرنے تو آپ نے نہ بھی کٹ کریں تو ہر کسی کے اپنی چائز ہوتی ہے ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے جس کو جس طریقے سے بھی اچھے لگے تو اب بنا لیں کٹنگ کر لیں جس طرح سے بھی آپ نے فروٹ چارٹ بنانی ہے تو کچھ لوگ کریم بھی ایڈ کرتے ہیں اس میں تو ہم نے کریم نہیں ڈالی تھی کریم پڑی بھی تھی لیکن پھر بھی نہیں ایڈ کی کریم تو صرف فروٹ اگر ہم نے ایڈ کر کے چارٹ بنائی تھی جو سیمپل چارٹ ہوتی فروٹ چارٹ سیمپل والی جو آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں نہ بھی آپ کے پاس میری ممہ جو بھی کھانا بناتی ہیں تو کافی لوگ تعریف کرتے ہیں کچھ لوگ تو یہاں تک یہ بھی بولتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے ایسا کھانا نکھایا تو بھئی مجھے کافی سارے فرینڈز بولتی ہیں بھئی فائزہ تم چینل سبسکرائب کرواتی و بلوکس بناتی تو کبھی کھلاتی نہیں تم بس ہر وقت یہی بولتی ہو کالیس میں بھی کافی سارے فرینڈز بولتی ہیں اور جو بھی بلوکس دیکھ رہی ہوں گی تو انہیں پتا ہوگا بھئی وہ بولتی ہیں ایسا مجھے کہ بھئی فائزہ بنا کر بھی لائے کرو تو میں اسے بولتی کہ بھئی میرا کام ہے ریسپیز دینا آپ کو اور آپ لوگ خود بنائیں اور بھئی مجھے بھی کھلائیں بھئی جو فرس ٹائم نکاح کے بعد تو فرس ٹائم ہی آئی ہمارے گھر پہ کافی ویسے تو آتے جاتے رہتے ہیں ہم ایک دوسرے گھر پہ لیکن نکاح کے بعد فرس ٹائم آئی تھی تو بہت مزایا تو بندہ آپس میں باتیں وغیرہ کرتے ہیں تو کچھ فریش بھی ہو جاتے تو اور آنٹی بھی آئی ساتھ میں تو بہت مزا ہے کیونکہ اس کی ممہ تو بہت زیادہ مزاک کرتی ہے اور بہت مزا آت ہے ان کے ساتھ اور باقی ہے فروٹ چارٹ ریڈی ہو چکی تھی اور بھائی یہ ہے نیکس ڈے تو نیکس ڈے ہم نے ممہ پراتھے گھر پر بنایا تھے کیونکہ ہم بلکل اچھے اور بلکل مطلب بچے بھلے ہو گئے تو بہت اللہ کو شکر بہتر ہو گئے تھے تو بخار بغیرہ بھی ختم ہی ہو گیا تھا ایک دنہ کا تو بس ویسے تھوڑی بہت ویکنیس رہتی ہے تو اس وجہ سے ممہ نے صبح پراتھے بنایا تھے وائی ٹارٹے کے ویسے ہم جو گھر میں چکی کارٹ استعمال کرتے اسی کے بناتے ہیں تو اس کے ساتھ چنے بنایا تھے رات کو سالن اور ساتھ میں دہیں تھا اور پڑاتھے تھے بھئی ہم نے چیز بنایا تھے اور ساتھ میں چائے تھی لیکن چائے ابھی نیناشتہ کرنا تو اس لیے ساتھ نہیں چھے پانی سارا گھرا دینا اور اس کے بعد دوبارہ پانی ڈال نا پھر گھرا دینا اس کے بعد پانی ڈال نا تو آپ پکنے کے لئے رکھ سکتے جو بنتی ہے تو یہاں پر بکری کی اجر لئی تھی اور یہاں پر گھر پیاس ٹیماتر چیز پیاس اور دو پیاز اور دو عدد پیاز لیا اور اس کے ساتھ ادرک لیسن کا پیسٹ لیا یہ وہی والا پیسٹ ہے جو کہ میں نے اید پر بنایا تھا تو اس کے میں نے فریز کر کے رکھ دیا تھا تو اس سے یہ خراب نہیں ہوتا اور یہ اوجری مطلب بننے کے لیے میں نے رکھی بیا تو یہ تیسرا مطلب جو پانی تھا نا اس کا وہ مطلب بلکل یہ دیکھیں آپ بلکل صاف ہو گیا اس کا پانی اب تو یہ کسی کے فرمائش آئی تھی کہ ہمیں بھئی اوجری بنانا سکھائیں اور ہم جب بھی بناتے تو پورے گھر میں سمیل سمیل ہو ج برام nächste ہے اور کھانا کو بالکل دل نہیں کرتا اس کا پتہ بھی سمیل سمیل آتی تو بھائی ہم لگ باتیں باند miners Sebastian گفر دینا تو اس پر ہم بھی بناتی ہے تو Pool ihre پر بھائی تم بھی نہیں ہے کہ کوئی سشوع اور پس نے وہ نہیں ہی والا اندھنا اس کا بھی بار تو پدہ اس کچھ بھی بھی بادا ہے کہ ہم P Ampel سمیل تغیر کر سکر کریں دو gif tre Pereira اوزری کو اٹھا کردیں اگر وہ اٹھا گناہے ہیں اس کا پوچھتا ہے اوزری پانی پیسٹ آزت میں پیاس کرتے ہیں اس کا پھینک پیاس کر لیے ہے بہتا ہے باریک پیاس کٹ کرنے بس پیاس کٹنگ کر لینے اور بہت زیادہ باریک میں کٹنگ کرنے اور اس کے علاوہ اس میں اجوائن زیرا اور اس میں کیا جائے گا اس میں بڑی لائچی جائے گی اور بلیک پیپر اس میں ایڈ کے جائے گا جو ثابت کالی میٹھ ہوتی ہے وہ اور اس کے علاوہ دارچینی ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے اور لونگ بھی ایڈ کرنے لونگ میں نے یہاں پر دو عدد لیے تھے کافی زیادہ لونگ اس میں نہیں ایڈ کے تھے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کافی زیادہ مسالے نہیں کھانے چاہیے اور گرم مسالے کچھ لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اتنے نہیں کرنے چاہیے تو یہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے اتنے زیادہ بھی گرم مسالے بس آپ کو ہیلڈی کھانا کھانا چاہیے کیونکہ ہمارے گھر میں جو بھی کھانا بنتے ہیں ٹوٹلی ہیلڈی ہوتے کیونکہ ہم زیادہ تر مطلب اتنے زیادہ نامک ہی اوز کرتے ہیں نائے کھانوں میں اتنے زیادہ نارمل ہی نمک ہوتے ہیں اور شگر بھی اتنے زیادہ نہیں یوز کرتے بس نارمل شگر ہوتی ہے کیونکہ میرے بابا بھی بہت کم میٹھا کھاتے ہیں اور ہم لوگ بھی گھر میں بہت زیادہ کم میٹھا کھاتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ جب اتنی سٹیج آ جائے تو مطلب اتنا پانی ہو تو پھر آپ اس کی بھنائی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس میں ٹیمارٹر اور میٹھ سے مگر اٹھ کر دیں اور یہ بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اوز جی کے جو پیسے ہیں وہ دو دو انچ تک کرنے اتنے زیادہ بڑے پیسے نہیں کرنے کہ بھائی کھائے نہ جائیں اور بلکل بھی اچھی نہ لگے تو بھائی اس طرح کا آپ کھانا بنائیں کہ جس کا نہیں بھی دل کرے جس کو نہیں بھی پسند ہو وہ بھی بولے کہ بھائی ٹرائے تو ضرور کرنا چاہیے اور دہیں میں نے یہاں پر لیا کیونکہ دہیں تو اس میں لازمی اٹ کیا جائے گا اور دہیں کھٹا ہے تو پھر آپ تھوڑا لیں کیونکہ میرے پاس بھی کھٹا دہیں تھا تو میں نے تھوڑا لیا اور اس کے علاوہ ادرک اور جو میں نے دھنیا ہے یہ گارنش کرنے کے لیے ایک سائٹ پر مطلب کٹنگ کر کے رکھا ہوئے تھوڑا اس میں ڈال آیا اٹ کرنے کے لیے اور باقی جو مسالے اس میں اٹ کیا جائیں گے دھنیا لیا ہے میں نے یہاں پر اور اس کے اس کے علاوہ یہ کافی سارے میں نے مسالے یہاں پر لیا ہے اس میں دھنیا ہے اور ٹرنک پاورڈر ہے گرم مسالہ ہے اس کے علاوہ سوکھا ہوا دھنیا ہے بلیک پیپر ہے اس میں اور ریک چلی پاورڈر ہے اس میں زیرہ ہے تو آپ جو بھی چیزیں ہیں یہ ساری اپنے حساب سے لے لیں تو جس طرح ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں آپ کو کہ مدب ہر کوئی اپنے ہی پسند سے ڈال سکتے ہیں جتنے بھی آپ لوگ کھاتے ہیں سپائسز وغیرہ اور یہ سارے سپائسز میں ایڈ کیے چاہیں گے اور اس کی اچھے طریقے سے بنائی ہوگی تو بھئی اوجری جو ہے وہ اس کو گلنے میں کافی ٹائم لگ گیا تھا تو اگر تو گلیوی ہو تو پھر میرے خیال میں میکسیمم آدھے گھنٹے سے لے کر پنتالیس منٹ لگیں گے اگر گل گئی ہے کیونکہ بنائی بھی کرنی ہے اس کی تو اس وجہ سے اور اگر نہیں گلیوی تو پھر تو میرا دھیان ہے کہ گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا دو گھنٹے لگ جائیں گے اگر مطبع نہیں گلیوی اور اس کے علاوہ ہم نے اس کی بہت اچھ سے بنائی کرنی ہے تاکہ مرچ اس میں کچھی نہ رہ جائے تو اس ویسے آپ اس کو جتنا اچھے طریقے سے بھونیں گے سالوں اتنا ہی زیادہ اچھا بنے گا اور اس کی گریوی بہت اچھے بنے گی تو اس کو اچھے طریقے سے پہلے آپ نے بھونائی کرنی ہے اور آپ نے مطبع بھنائی کرنی ہے کہ ٹیمارٹر اس کے سوفٹ ہو جائیں کھڑے کھڑے نہ رہے مسالہ اس کا اچھا اور جس کی فرمائش آئے بھی تھی کہ بھئی یہ ریسپی آپ یوٹیوب پہ ڈال لی گا تو اسی لئے میں نے بنائی ہے ویسے تو ہم نے عوضری نہیں بنانی تھی تو آج ہمارا کچھ اور تھا پلین بنانے کو لیکن پھر ہم نے سوچ رکھ چلے یہ بنا لیتے ہیں تاکہ اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گی اور جو انہوں نے فرمائش کی تھی وہ پوری بھی ہو جائے گی اور باقی یہ کہ دہیں اس میں ایٹ کر دینا آپ نے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے اس کی بنائی کر لینی ہے اور بھئی یہ کس لئے ہم بنا رہے ہیں اور آج بھئی ہمارا ایک سپیشل گیسٹ پہ آنے والا ہے اس کے لئے ہم بنا رہے ہیں تو اسی لئے آج ہم نے یہ بنائی ہے ویڈا تو ہم نے عوضری نہیں بنانی تھی کچھ اور بنایا تھا تو جو سپیشل گیسٹ آ رہا اس کو بہت پسند ہے تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کچھ سپیشل بنایا جائے اور اس میں ہم نے ایٹ کرنا ہے سرسو کا تیل اور بھئی آپ لوگ بھی سوچ رنگ کے سرسو کے تیل میں سے سمیل آئے گی کہ جو کہ ہر کس سرسو کا تیل ایٹ کیسے کر رہے ہیں کھانے میں کہ اس میں سمیل آتی ہے تو اس کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلے سرسو کے تیل کو جلا لیں اچھے طریقے سے جلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کو سکوئلہ کر دیں چلا کر یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے مطبع جلے جلتے جلے پر مطبع آپ رکھیں گے جب تو پکنے کے لئے رکھیں گے اور پھر یہ ہو جائے گا کہ جب آپ پکنے کے لئے رکھیں گے تو اس پر جھاگ آئے گی اور جب تک وہ جھاگ ریمو ریمو ہو جائے گی تو اس سے یہ پتا چل جائے گا آپ کو جب یہ جھاگ ریمو ہو جائے گی تو اس سے پتا چل جائے گا کہ سرسو کا تیل جو ہے وہ کھانے میں ڈالنے کے لئے بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو پھر اس سے کسی بھی طریقے کے سمیل نہیں آئی گیا ہمیں تو سکس تو سیون منتھ سو گئے تو ہم سرسو کا تیل ہی اس کے لئے کچھ بھی نہیں استعمال کرتے ہاں پراتھوں کے لئے ہم گھی اور ویسے کبھی میٹھا وغیرہ بنانا ہو تو اس کے لئے ہم کوکن اپنی گوئل استعمال کر دیتے ہیں اور ویسے کھانے وغیرہ جتنے بنانے ہو چاول بنانے ہو بریانی بنانے ہو جو بھی ہم نے بنانا ہو تو ہم سرسو کے تیل میں ہی بناتے ہیں اور یہاں پر جو میں آپ کو دکھا رہو ہوں کہ میں نے اس میں کیا ایڈ کیا ہے اس میں میں نے دودھ ایڈ کیا ہے آدھا کب دودھ لیا تھا اور اس میں میں نے ایک چمچ مطلب کے جو ٹی سپون ہوتی ہے وہ میں نے آٹا ایک چمچ فر کے ڈالا تھا اس میں اور اس کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے اور پھر اس میں ا ہمیں پانی ایڈ کرنا ہے ٹاکہ جلی اور اس کی بنائی کرنا ہے ایک اس سے بہت اچھی سکے تیسٹ آئے گا اور پہلی بات یہ کہ سمل کے اگر آتی بھی ہو گی تو ہماری جب بھی ہم بناتے ہڑی ہڑیا تو کچھ نہیں آتے اور کوئی سمل نہیں آتی اور ابھی میں نے بنایا ہم نے اوجری بنائی ہے جو اس میں سے کسی بھی طریقے ڈالیہ بکر ملائی بہت کسی بھی اسمیل نہیں آرہی بلکل بھی اسمیل نہیں آرہی اور اگر ہاں کسی کو ڈاؤٹ ہو کہ آ رہی اس میل بھائی پکانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے اور اگر آ رہی ہوگی تو یہی ہے کہ آپ لوگ اسی میں آٹا اور دودھ جو میں نے اس میں میکس کیا تھا پیسٹ بنا کر مطلب اس کا جو لکوٹ بنا کر ایٹ کیا تھا وہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں اس سے کوئی بھی جو بھی کمی قصر رہتی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اور بھائی یہ ٹپ ہے اس کی سمیل ختم کرنے کی اور اس میں آپ نے پانی ایٹ کرنا ہے پانی اس میں ایٹ کرنا ہے ایک گلاس اور پکنے کے بعد مطلب تھوڑی در کے لیے جب دس سے پندرہ منٹ اس کو دم آجے اس کے بعد آپ اس کی آنچ بند کر دیں اچھا اور جو یہ میں نے ایٹ کیا تھا نا آٹا اور دودھ یہ ہم ویسے نہیں ڈالتے کیونکہ ہمارے جب بھی ہم اجری بناتے ہیں اس میں سے کوئی قسم کی سمیل نہیں آتی تو بس یہ آپ کے لئے ٹپ میں نے دی تھی تو بس اسی وجہ سے میں نے اس میں ایٹ کر دیا تو باقی بہت ماشاءاللہ سے بہت مزیقی اجری بنی تھی ریڈی ہوئی تھی اور ابھی ہمارے دوسری ڈش تیار ہونے کے لئے ریڈی ہے تو اب دوسری ڈش ہم کیا بنانے والے ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں اور یہ میں نے دودھ بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے دو کلو دودھ ہے جو میں کہ بوائل کر رہی ہوں اور دو کلو کیا میں کسٹرڈ نہیں بناوں گی میں بنا رہی ہوں یہاں پر فروٹ کسٹرڈ اور بھائی یہ مکھیوں نے بہت تنگ کیا ہے تو سمجھ نہیں تھا ویڈیو بناوں کہ ان کو بس اڑاؤں تو یہی کام کرنے میں لگی بھی تھی یہاں پر میں نے بادام لیے تھے صرف گارنش کرنے کے لئے کیونکہ جو شیعان اور خالصہ ہیں وہ بادام نکال کر پھینک دیتے ہیں تو پھر اچھی بات نہیں ہے چیز آیا ہو جاتی ہیں ہم لوگ تو کھا دیتے ہیں لیکن پھر میں نے اس لئے گارنش کرنے کے لئے صرف تھوڑے سے بادام لیے تھے تھے چینی لی تھی ساتھ میں الائچی لی تھی رنگھین صغیتہ لی پر رنگین اپی اپی ان کے ساتھ میں جیلی لی تھی جیلی کے لئے نیشنل نیشنل کی ضرور جزئی ہے کسٹر بھی جا ہے جیلی ہوں اور یہ کسٹر بھی ہے pronunciation فریوریں اس کا تو یہاں پر میں نے دودھ بوائل کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے اور اس میں میں نے لائچیاں ایڈ کر دیا دو دھت اس کو کھوٹ کر ڈالا تھا تو اس سے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اور باقی یہ کہ ہم نے تو صرف اس کو فلیور دینا ہوتے ہیں آٹھ دس چھ سات لائچیاں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے ٹیسٹ بہت زیادہ آٹ ہو جاتے ہیں اتنی زیادہ اس کی سمیل آنا شروع جاتی ہے تو مطبع ہر چیز کے اپنی خوشبو آنے چاہیے ہر چیز کا اپنا ٹیسٹ آنا چاہیے تو اتنا سادہ بھی آپ اس میں ایڈ نہیں کہہ رہے اور میں یہاں پر ڈیٹ کے جی مطبع دودھ لیا ہے میں نے یہاں پر تو اس کا میں یہاں پر کسٹر بناوں گی یہاں پر میں نے لیا ہے کسٹر اور ہاف کپ میں نے یہاں پر پانی لیا اور اس کے اندرے میں نے کسٹر مطبع گھول لیا ہے تو کچھ لوگ دودھ میں بھی ایڈ کر لیتے ہیں کسٹر تو کسٹر دودھ میں بھی آپ نے گھول نہ ہو تو ایسے بھی گھول سکتے مکس کر سکتے ہیں اس کو تو میں نے یہاں پر پانی میں کسٹر ایڈ کر دیا تھا اور اس کو اچھی طریقے سے آپ نے مکس کرنے کوئی بھی لمس نہ رہ جائے اس میں اور جیسے جیسے آپ نے چمچ ہلاتے جانے ہیں ساتھ ساتھ میں کسٹر ایڈ کرتے جانے ہیں آپ نے ایسا نہ ہو کہ بھائی آپ کسٹر ایک ساتھ ہی آئٹ کر دیں اور پھر اس کا چمچ بھی نہ ہلائیں تو اس سے لمس بن جاتے ہیں اس میں اور بلکل بھی اچھا ٹیسٹ نہیں آتا اور مطبع وہ گھٹھنیاں گھٹھنیاں رہتی ہیں اور کھانے کا دل نہیں کرتا ہے بلکل ساری چیز ضائع ہو جاتی ہے جب بنائے تو پھر مہنے سے بنائیں پھر مطبع ایسے فالتو کاموں میں یہ ویسٹ نہ کرنا اپنا ٹائم کے ادھر ادھر آپ دھیان رکھ رہے ہیں پتہ نے چلے کہ جو چیز بنا رہےے وہ بنی نہیں رہی تو کافی زیادہ اس کو آپ نے گاڑا نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ اس کو گاڑا کریں گے تو پھر بہت عجیب سا لگتے ہیں وہ ایسے لگتے ہیں کہ ہم کسٹر نہیں جالی کھا رہے ہیں تو اس لیے آپ کو کافی زیادہ اس کو گاڑا نہیں کرنا اتنا گاڑا کرنا کہ یہ تھنڈا ہوگا تو اس کے بعد زائر سی بات ہے اور زیادہ گاڑا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کرنی ہے کیونکہ ہم کم میٹھا کھاتے سے کم ایڈ کیا چینی اور یہاں پر میں سوئیہ بوائل کری ہوں کسٹر ریڈی ہو چکا تھا تو وہ میں نے رکھ دیا تھا تاکہ پنکھا کی نیچے پیل رکھا تھا تاکہ تھنڈا ہو جائے روم ٹیمپریچر پر اور اس کے بعد پھر بعد میں جب تھوڑا سٹھنڈا ہو جائے تو اس میں فریج میں رکھ دوں گی اور یہاں پر میں نے سوئیہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دی تھی تاکہ سوئیہ بوائل ہو جائے اور اتنی زیادہ بھی اس کو بوائل نہیں کرنا تکہ بلکل آٹا بن جائے اور جب یہ اس میں جائے تو بلکل نظر بھی نہ آئے تو بس جیسے بولتے ہیں کہ 90% یا 99% تو نہیں کم سے کم آپ کو 90% آپ کو 95% کرنا ہے اس کو اور اس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈے پانی میں ڈال لینا ہے تو ہم کیوں مطلب اس کو کوک کر رہے ہیں الگ سے بوائل کیوں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ڈالنے کو تو میں اس میں بھی آئٹ کر سکتی تھی کسٹرڈ میں بھی تو اس لیے ہم آئٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس کا جو کلر ہے نا وہ کلر چھوڑ دیتی ہے سمجھا اور پھر کسٹر کے ساری جو لک ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو اب ہم بنا دیں جیلی اور جیلی ہم نے آئٹ کر دیا اس میں تو یہاں پر میں نے وان کپ کے قریب پانی لیا تھا اور اس میں میں نے جیلی آئٹ کی ہے تو اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس میں بھی کوئی لمس نہ رہ جائے اور پھر اس کو تھنڈا ہونے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے ایک پلیٹ میں آپ ڈال لیں برطن میں آپ ڈالیں تاکہ تھوڑا چھوٹا ہو برطن اور اس سے یہ نہ ہو کہ جیلی اتنی زیادہ پتلی ہو جائے کہ اس میں ڈالیں آپ تو بلکل بھی گھل جائے اس کے اندر اور باقی اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا اور یہاں پر ہم نے تھنڈا تھنڈا سا میں نے بنایا تھا ملک شیک اور بھائیے میں نے شوک کے لیے نہیں بنایا تھا ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی بپی شاید دو گیا تو اس وجہ سے میں نے بنا کر دیا تھا تاکہ تھوڑی ایکٹیو ہو جائیں کیونکہ جو گیسٹ آئی تھے تو بھائی محبت ہوتا ہے پھر بندہ کچھ بھی کر لیتا ہے تو اس وجہ سے ماما نے کھانا بنایا تھا تو ابھی کھانا لیٹھی نہیں ہوا تھا تو اس وجہ سے پہلے ہی تبییت خراب ہوئی ابھی آنے میں تھوڑا ٹائم تھا اس کیلئے لیکن ہم نے کےک رسٹ لیا ہے تاکہ وہ اتنے گھلنا چاہے اور کھاتے پہ مزا ہے کیونکہ کےک رسٹ میں تھوڑے گڑک ہوتے ہیں اور وہ کےک رسٹ بلکل سوفٹ ہوتے ہیں اس کیلئے لیکن آپ نے دیکوریشن کرنا ہے تو تھوڑی سی سوائیں اس میں ڈالنی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے کےک رسٹ کرنے ہے جلی آٹ کرنی ہے ایک ایک انچ اس کا لمبائی اور چڑھائی ایک ایک انچوں نہیں چاہیے یہ جلی کے پیسز کرنے ہیں یہ بلکل آپ اٹھا بنا دیں اس کا یہاں ہالوہ بن جائے اس کا تو بس بلکل اس کو الگ الگ کر کے پیسز ڈالنے کیونکہ ساتھ میں جبک جاتے ہیں جلی کے پیسز اور وہ بلکل عجیب سا لگتا ہے پھر باقی آپ نے یہ کرنے ہیں اس میں کسٹرڈ ایٹ کرنے ہیں بلکہ کسٹرڈ نہیں ایٹ کرنے اسے بھول گیا تھا اور آپ نے اس میں فروٹس ایٹ کرنے ہیں فروٹس میں میں نے یہاں پر صرف ڈرپس لیا تھے اس کے علاوہ بنانا لیا تھا اور اس کے علاوہ کوئی بھی میں نے فروٹ نہیں ایٹ کیا اس میں تو کیونکہ جیلی بھی بھی تھی کیک رس بھی تھے فروٹس اتنے زیادہ اچھے بھی نہیں لگتے اس میں اور اس کے علاوہ سمجھیاں بھی ایٹ کیا اس وجہ سے آپ نے کافی زیادہ کانٹری میں فروٹس نہیں لینے اور نیچے سارے جتنے بھی مدب سب سے پہلے ہم ہم فروٹس بغیرہ جیلی کیک رس بغیرہ ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کسٹر ڈالیں گے اچھا اور کسٹر ڈالیں گے کسٹر ڈالیں گے اور ابھی تو ماما ڈیکریشن کرنے میں لگیں کیونکہ ابھی تھوڑی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی اتنے زیادہ نہیں ہوتی لیکن ہو گئی تھی کافی حد تک طبیعت ٹھیک اور جو یہ ایک ریپس ہیں میں نے درمیان سے مدب سینٹر سے اس کو کٹنگ کی ہیں اور مدب اگر آپ نے سابت ڈالیں تو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ اور کسٹر ڈ کو پہلے اچھے دیکھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے کیونکہ اس کے اوپر بلائیا جاتی ہے تو اس وجہ سے پہلے آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد بلکل اچھے طریقے سے آپ نے ٹھنڈا کر لینا ہے کسٹر ڈے اس کے بعد آپ نے ایٹ کرنا ہے اور سارا کسٹر ایک ہی باری میں ڈال دینا ہے آپ نے اس کے اوپر کیونکہ اتنا زیادہ ہم نے نہیں بنایا تھا صرف ڈیڑ کلو ہی بنایا تھا کیونکہ وہ پکے بھی میرے خیال میں ڈیڑ کلو سے گمی رہ جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ نے ہم لوگ جب بھی بناتے ہیں کسٹر ڈ وغیرہ تو پھر ہم تھوڑے ہی بناتے ہیں اتنی زیادہ کانٹری میں نہیں بناتے بس اتنا بناتے ہیں کہ بس وہ کھایا جائے اور میرے خیال میں ایک ہی ٹائم کا ہوتا ہے بس اتنا زیادہ ہم بنا کر نہیں رکھتے بس فریز میں پڑا رہے دو تین دن اور پھر کوئی کھائے بھی نہ یہ ہے کہ بس اتنا ہی کانٹری میں بنانے چاہے آپ کو چیز آپ کے ضائع نہ ہو جو بھی آپ بنا رہے ہیں تو بس آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے اوپر سے ڈیکوریشن دوبارہ سے کرنا ہے جس طرح سے میں نے ہم نے سب سے پہلے نیچے ڈیکوریشن کی اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر کسٹر ڈالا ہے اور اس کے بعد یہ ہم نے اس میں دوبارہ سے ڈیکوریشن کرنا ہے وہ ہی چیزیں ایڈ کرنی ہیں جو کہ ہم پہلے ایڈ کریں فروٹس اور کے اکرس بس ویڈیو بناتے باتا ہے کافی سائے چیزیں بھول جاتی ہوں بس دیکھ بھی رہی ہوتی ہیں پھر بھی بھول جاتا ہے وہ بولتا ہے نا زبان پر آ رہی ہوتی ہیں لیکن مطلب زبان پر نہیں آتی چیزیں تو دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں تو پھر اس طرح سے اور اس میں عام ڈالنے اور عام کا اتنا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ ماما مجھے یاد ہے میں جب نائن کلاس میں تھی ہم نے ایک بار کسٹر بنایا تھا تو وہ کس سر کی فرمائش تھی تھا ہم نے تب بنایا تھا تو اس کے علاوہ ہم نے بنایا تھا بابا کے فرینڈ آئے تھی تب ہم نے بنایا تھا اور اس ابھی بنا رہے ہیں تو میرے خیال میں سال بعد بنا رہے ہیں یہ ساتھ آٹھ مہینیں بعد کسٹر ہمیں پسند بہت زیادہ ہے لیکن ہم بناتے ہیں بعض کم ہے گھر میں خیر زیادہ پسند کرتے ہیں کسٹر بھی بہت زیادہ پسند ہے ٹھئر ہمارے گھر میں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور جبHowie مطاق میٹھا کھانے کے دل کرتے ہیں تو結 człowieبانے کے جویں بنا ہم بناتے ہیں بعد باہی بابا کو ہے یہاں پر میں Welcome Photo کرتا ہمیں اتنی مکھیان آرہی تھی position ہیں partie ایر سی بادہ میٹھا بن رہا تھا تو مکھیاں تو آئیں گی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور پوری ویڈیو میں ان مکھیاں کو اڈااتی رہی ہوں تو باقی بس جب یہ بارشیں ختم ہو جائیں گی پھر انشاءاللہ مکھیاں بھی چلی جائیں گی یہ یہ مستہ آ رہا تھا اور کوئی مستہ نہیں تھا مجھے ویڈیو بنانے میں باقی اب آپ اس کی ڈیکوریشن دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے تھنڈا کر لیا تھا کسٹر روٹیاں یہاں بنا رہے تھی اوزری بلکل ریڈی ہو چکے تھے اور بہت مزے کی بنی تھی اوزری اور کسٹر بہت مزے کا بنے تھا اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میں بتاتیوں آپ کو کون سا ایسا سپیشل گیسٹ آنے والے تھے جس کے لیے ہم نے تنی سپیشل چیزیں بنائی ہوئی تھی اور چینے کی دال بوری سوری ماما نے ماش کی دال بنائی ہوئی تھی ساتھ میں اس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ نہیں شیئر کی سیلیٹ تھا یہاں پر اور آئیتا ہم نے نہیں بنایا تھا رات کے ٹائم اور پھر اس وقت دل نہیں کر رہا تھا بنانے کو تو پھر اس وقت نہیں بنایا اور بھائی میرے بابا آ رہے تھے تو اس وجہ سے ہم نے تنی زیادہ سپیشل لیسٹ بنائی کیونکہ انہیں ہی زیادہ تر بہت مدب اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور وہ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اس طرح کے کھانے اور اسی لئے انہیں کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا اور کیونکہ وہ آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے تھے کافی دنوں سے گئے ہوئے تھے آٹھ دس دن ہو گئے تھے تو اب وہ واپس آئے تھے تو اس وجہ سے ہم نے اتنا زیادہ مطبع رینجمنٹ کیا ان کے لئے اور میرے بابا کو بہت پسند آیا کھانا اور زیادہ سے باتیں میری ماما بناتی ایسا ہے کہ پسند آتا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اچھا نہیں بنا اور یہ دیکھیں آپ اوجری مطلب ریڈی ہو چکی تھا اور بلکل بہت مزیکی بنی تھی کیمرہ صحیح طرح سے کیپچر نہیں کر رہا تھا لیکن بہت اچھی بنی تھی اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور آپ لوگ کو کیسا رہا آج کا بلوگ یہ بھی ضرور بتائیے گا اور بس ہر طرح کی بار اس طرح بھی میرے بابا کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا چاہے ان کی بردے ہو یا دعوت لین کیا ہو تو بس ایسی چھوٹ چھوٹی خوشیاں میں سیلیبریٹ کرنی چاہیے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب دیکھے کے لیے اللہ حافظ